اسلام علیکم آج کی وڈیو میں مرگیوں کے ریسپیریٹری انفیکشن یعنی کہ مرگیوں کے مشکل سے سانس لینے پہ بات ہوگی اس میں مرگیاں مو کھل کے مشکل سے سانس لیتی ہوئی نظر آتی ہیں یا بار بار گردن کو جھٹکے دے رہی ہوتی ہیں مرگیاں کے مو سے رتوبت نکل رہی ہوتی ہے مرگیاں گردن کو جھٹکے دے کر سانس کی نالی میں مجود ریشے کو باہر مکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تاکہ مرگیاں آسانی سے سانس لے سکیں ان تمام مسئلوں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کامیاب پولٹری فارمر بننے کے لیے ان تمام وجوہات اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے درست میڈیسن کا آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ان تمام وجوہات کے بارے میں اور اس کے علاج کے لیے سستی ترین دوا کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مرگیوں کے سانس لینے کے نظام میں کسی قسم کے انفیکشن کی وجہ سے مرگیوں کو قرار کھانے پانی پینے اور ورزش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے سانس کے مسائل وائرس بکٹیریا جرسیموں اور مرگی خانہ میں امونیا گیس زیادہ ہونے کی وجہ سے یا اگر آپ نے کم جگہ پہ زیادہ مرگیاں رکھی ہوئی ہیں آپ کی منجمنٹ ٹھیک نہ ہو مرگی خانہ میں گردو گبار دھول مٹی بہت زیادہ ہو بستر گندہ ہو ان تمام وجوہات کی وجہ سے مرگیوں میں سانس کے مسائل آتے ہیں سانس کے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ مختلف اشیاء استعمال کرتے ہیں لیکن اگر شروع میں ہی سانس کے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ وینٹولین استعمال کریں تو اس کے بہت بہترین نتائج ملتے ہیں وینٹولین کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو انتہائی کم قیمت میں بہت سانی دستیاب ہوتی ہے وینٹولین کو آپ پانی میں بھی شامل کر کے مرگیوں کو پلا سکتے ہیں اور پانی شامل کر کے وینٹولین میں اس کا سپری پم کے ذریعے سپری کر کے بھی مرگیوں کو سانس کے مسائل سے نجات دلوائی جا سکتی ہے اس کی ڈوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پہلے تین دنوں کے لیے تین سیسی وینٹولین ایک لیٹر پانی میں شامل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے لگاتار آٹھ گھنٹوں کے لیے اس کے بعد اگلا پانی آپ نے ساتھا دینا ہے تیسرے اور چوتھے دن کی ڈوز دو ایک کے حساب سے ہوگی یعنی کہ دو سیسی وینٹولین اور ایک لیٹر تازہ ساف پانی شامل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے آٹھ گھنٹوں کے لیے مرگیوں کو پینے کے لیے دینا ہے وینٹولین کے استعمال کے ساتھ ساتھ پوری کوشش آپ کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ منجمنٹ ٹھیک ہو مرگی خانہ میں گردوں گبار مٹی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ سانس لینے کے دوران مٹی سانس کی نالی کے ذریعے مرگیوں کے جسم میں نہ جائے بستر کو ساف ستھرا رکھیں جرا سہیم کشی کریں مرگیوں کو زیادہ جگہ دیں تاکہ مرگیاں آسانی سے سانس لے سکیں اور گھٹن محسوس نہ کریں اگر آپ نے پہلے مرگیوں کو ڈیڑھ سکیر فٹ کے حساب سے جگہ دی ہے تو کوشش کریں کہ مرگیوں کو ایک ایشاریہ چھے یا ایک ایشاریہ ساتھ سکیر فٹ کے حساب سے جگہ دیں جب بھی فلاک میں مرگیاں سانس کے مسائل میں مبتلا ہوں تو مرگیوں کی سانس کی نالی سے ریشے کو باہر نکالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی میڈیسن جو ہے وہ لازمی دستیاب ہونی چاہیے اس مقصد کے لیے یہ والی دعا جو کہ میں آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہا ہوں جو کہ انتہائی کم قیمت میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی دستیاب ہوتی ہے آپ کے لیے بہترین اپشن ہے وینٹولین سانس کے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک محسوس ترین دعا ہے آپ نے گھر میں چند مرگیاں رکھی ہیں یا آپ نے پولٹری فارم بنایا ہے دونوں جگہوں پہ وینٹولین کا استعمال بہترین ریزلٹ دیتا ہے اگر آپ کے پاس مرگیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ ایک لیٹر سے زیادہ پانی پیتی ہیں تو اسی حساب سے آپ وینٹولین کی ڈوز کیلکولیٹ کر کے پانی میں شامل کریں گے میڈیسن پانی میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ فلاک اور نرم گھرخوراک کھانے کے لیے دین تاکہ مرگیوں میں طاقت پیدا ہو اور وہ سانس کے مسائل سے باہر نکل سکیں اگر مرگیوں کی حالت زیادہ خراب ہو اور وہ خود خوراک نہ کھا سکیں تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مرگیوں کو کچھ نہ کچھ خوراک لازمی کھلانی ہے وینٹولین والا پانی خود نہ پی سکیں تو سرنج کی مدد سے مرگی کو پکڑ کے خود پلائیں مرز کو شروع میں ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر مرز کو سمجھنے میں پکڑنے میں دیر کریں گے اتنا ہی علاج مشکل ہوتا جائے گا اور مرگیوں کی اموات بھی ہونا شروع ہو جائیں گی جن مرگیوں میں سانس کے مسائل ہوتے ہیں وہ بار بار اپنے پنجے کو اٹھا کے موں پہ مارتی ہوئی دکھائی دیں تو دکھائی دیں گی تاکہ سانس کی نالی میں جو ریشہ ہے یا جو بلگم ہے اسے باہر نکال سکیں اگر مرگیاں آپ کو اس طرح سے کرتی ہوئی دکھائی دیں تو ایک لٹر پانی میں ایک چمچ وینٹولین سیرپ شامل کریں اور سپری پمک کی مدد سے مرگیوں پہ سپری کریں دن میں کم از کم دو دفعہ اسی دوز سے مرگیوں پہ سپری لازمی کریں مرگی کانا کی بقاعدہ طریقے سے جرہ سیم کشی کریں بائیو سکیروٹی کو بہترین رکھیں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ وینٹولین کے استعمال سے مرگیاں اپنے آپ کو تھوڑا بہت سکون میں محسوس کر رہی ہیں تو فورا اگلے پانی میں کوئی نہ کوئی ملٹی وائٹیمنز استعمال کروائیں اس مقصد کے لئے آپ سائیمو ڈیک ویٹا سول سوپر یا لائزو ویٹ یا کوئی نہ کوئی دوسرا امیون بوسٹر لازمی استعمال کروائیں اگر مرگی کھانا میں امونیا گیس پیدا ہو رہی ہے تو وینٹیلیشن کو ٹھیک کریں ہوا کے گزر کے نظام کو بہتر کریں امونیا گیس اس وقت زیادہ پیدا ہوتی ہے جب مرگی کھانا کے اندر بیٹھوں کی تداد بہت زیادہ بڑھ جائے اس لئے بستر کی صفائی لازمی کریں تاکہ امونیا گیس حد سے زیادہ نہ بڑھے رات کو جب مرگیاں آرام کر رہی ہوتی ہیں تو مرگیوں کے قریب جا کے ان کی آوازیں سنیں اگر آپ کو نارمل آوازوں کے ساتھ ساتھ خر خر کی آوازیں بھی سنائی دیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کی مرگیوں میں سانس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لہٰذا آپ فوراں سے ہی اس کا علاج شروع کر دیں تاکہ مرگیوں کو شروع میں ہی ٹھیک کیا جا سکے شروع میں جب مرگیاں سانس کے مسائل کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کی آنکھوں کی پلکیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ موں پہ سوزش بھی ہونے لگتی ہے سانس کی نالی میں ریشہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور مرگیاں موں کھول کے سانس لینا شروع کر دیتی ہیں پھپڑے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے اس خطرناک حالت سے بچنے کے لیے شروع میں ہی وینٹولین کا استعمال کروا کے مرض کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں سردیوں کا آغاز ہو رہا ہے جس وجہ سے ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے لگے گا اس وجہ سے بستر میں بھی نمی بڑھنے لگے گی جس سے مزید امونیا گیس خارج ہوگی اس لیے بستر کو خوشک رکھنے کا کوئی نہ کوئی انتظام لازمی موجود رکھیں کیونکہ امونیا گیس ہونے کی وجہ سے مرگیاں بہت جلد بمار ہونے لگتی ہیں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اس لیے بستر کو مرگی خانہ سے باہر نکال کے دھوپ لگوائیں خوشک کریں پھر دوبارہ سے مرگی خانہ میں ڈالیں تاکہ امونیا کو کنٹرول میں رکھا جا سکے آج کل موسم کافی تبدیل ہو رہا ہے اس لیے رات کو اپنے مرگی خانہ میں جائیں اگر آپ کو مرگی خانہ میں سانس میں مرگی خانہ میں سانس میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہو یا آپ کی آنکھوں میں چوبن محسوس ہو تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مرگی خانہ میں امونیا گیس کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور جلد ہی آپ کی مرگیاں سانس کے مسائل میں مبتلا ہونے والی ہیں اس لیے مسائل سے بچنے کے لیے فوراں موسمت حکمت عملی اپنائیں بستر کی صفائی کریں مرگیوں کو ونٹولین کا استعمال کروائیں تاکہ مرگیاں عمل تنفس یعنی کہ سانس لینے کے مسائل سے بچ سکیں اگر آپ کی مرگیاں انڈے دیتی ہیں تو سانس کے مسائل کی وجہ سے انڈوں کی مقدار بھی کم ہو جائے گی جو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے مرگی خانہ میں پتلی بیٹھے نظر آئیں فوراں سے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں اس کا علاج کریں ونٹیلیشن کو ٹھیک کریں گیلا بستر فوراں مرگی خانہ سے باہر مکالیں کیونکہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے بھی امونیا گیس میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرگیاں سانس لینے میں دشواری محسوس کرتی ہیں اور پھر آپ کو عدویات کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے جیسے ہی آپ کوئی مرگی جو ہے وہ مشکل سے سانس لیتی ہوئی نظر آئے اسے فوراں سے باقی کی صحت مند مرگیوں سے الگ کریں صاف کھلی ہوادار جگہ پر رکھیں نرم خوراک کھانے کے لیے دیں پانی میں ونٹولین شامل کر کے پینے کے لیے دیں مرگیوں کی نسبت تھوڑی گرم جگہ فراہم کریں مرگی کانا میں بیرونی جانداروں یعنی کہ چوہے بلی کتا کوئے وغیرہ کو نہ جانے دیں کیونکہ یہ مختلف جرسیموں کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں بائیو سکیارٹی پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں بعض اوقات مرگیاں تیزی سے موں کھول کے سانس لے رہی ہوتی ہیں جسے پینٹنگ کہتے ہیں اور بعض اوقات مرگیاں سانس کے مسائل میں مبتلا ہو کر مشکل سے سانس لے رہی ہوتی ہیں جسے ریسپیریٹری ڈیزیزز کہتے ہیں دونوں میں فرق آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب مرگیاں پینٹنگ کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ موں کھول کے تیزی سے سانس لے رہی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مرگی کھانا کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے جو کہ مرگیوں کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے اس لئے مرگیاں موں کھول کے سانس تیزی سے لے رہی ہیں تاکہ اپنے اندرونی ازا کو ٹھنڈا رکھنی کو کوشش کر سکیں جبکہ ریسپیریٹری ڈیزیزز میں مرگیاں مشکل سے سانس لے رہی ہوتی ہیں بار بار گردن کو جھٹکے دے رہی ہوتی ہیں موں سے ریشاب بلگم نکل رہی ہوتی ہے موں سے خرخر کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ تمام علامات ہوتی ہیں کہ مرگیاں سانس کے مسائل میں مبتلا ہیں اس لئے اگر مرگیاں پینٹنگ کر رہی ہوں تو مرگی کھانا کے درجہ حرارت کو کم کریں اور اگر مرگیاں ریسپیریٹری ڈیزیزز میں مبتلا ہوں تو موسر دعا کا استعمال کریں اور اپنی مرگیوں کو سانس کے مسائل سے باہی نکلیں گریلو پر مانے پر وانٹولین کے استعمال کے ساتھ آپ دارچینی یا لحسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مرگیوں کو سانس کے مسائل سے نجات دلوانے کے لئے یہ گریلو پر مانے پر یہ دارچینی اور لحسن جو ہے وہ بہت مدد کرتا ہے مرگیوں کے سانس کے مسائل کو دور کرنے کے لئے تو آپ ان کا گریلو پر مانے پر لازمی استعمال کروائیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی مرگیوں کے ریسپیریٹری ڈیززز کے حوالے سے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو یا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مرگبانی کے پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ٹوپک پر بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ